دانہ پانی کس نمبر آٹھ رب ربا می برسا سبتی جھولی دانے پا سب کچھ کریں کروائیں آپ تو رب ساری دنیا دا موتی آپ پاگل ہو گئی ہو پارش میں کھڑی ہے سارے کپڑے خراب ہو جائیں گے شادی پر پہننے والا جوڑا ہے علاوہ سائی کمرے سے کچھ لے کر نکلی تھی کہ جب اس نے سہن کے بیچوں بیچ پرسی بارش میں کھڑی موتیا کو دیکھا تھا وہ کب آکر وہاں پر کھڑی ہوئی تھی علاوہ سائی کو پتہ نہیں چلا پر وہ اب ننگے پاؤں سہن کے بیچوں بیچ کھڑی پرسی بارش میں سر اٹھا کر جیسے آسمان کو دیکھ رہی تھی اس نے نہ توپٹے کا ہوشتہ نہ چپل کا نہ اس گھوٹے والے جوڑے کا جو اب بھیگ کے اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا اس نے علاوہ سائی کی آواز پر سر نیچے کر کے ماں کو دیکھا تھا جو برامدے میں کھڑی تھی موتیا کے ہونٹوں پر ایک عجیب سے مسکراہت تھی پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ماں کی طرف آئی اماں خواب میں کسی کو دیکھیں اور وہ جب سامنے آ جائے تو کیا ہوتا ہے علاوہ سائی اس کے سوال پر حیران ہوئی تھی کیا ہوتا ہے اس نے علجتے ہوئے موتیا سے جوابا پوچھا تھا وہی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں علاوہ سائی الجھی تو نے کس کو دیکھ لیا ہے موتیا مراد کو اس نے عجیب مسکراہت کے ساتھ ماں کو بتایا جیسے بچپن میں گھر کے موتیے کے پودوں میں جگنوں ڈھونڈ لینے پر ماں کو بتاتی تھی اس کی آنکھیں بارش کے پانی سے بھری ہوئی ہیرے کی کنیوں کی طرح چمک رہی تھی علاوہ سائی کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بیٹی کو کہاں کہاں کالا ٹیکہ لگاتی پھرے اس نے موتیا سے نظریں ہدا کر موہی موہ میں ما شاء اللہ کہا تھا پر اس سے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس مراد کی بات کر رہی تھی اور پھر جیسے بجلی کے جھماکے کے ساتھ ہی علاوہ سائی کو یاد آیا تھا تو چوتھ دنوں کے بیٹے کی بات کر رہی ہے اس نے بے یقینی سے بیٹی سے پوچھا تھا موتیا نے کھڑے کھڑے سر ہلایا وہ وہی ہے امہ جسے میں خوابوں میں دیکھتی تھی اور آج اسٹیشن پر بھی دیکھ لیا علاوہ سائی گنگ ہو گئی تھی موتیا کے چہرے پر موتیا کے چہرے اور آنکھوں میں اس نے مراد کے نام پر جو دیکھا تھا اس نے اسے بت بنا دیا تھا بس دوبارہ نام مت لینا اس کا پی جاؤ اس کا نام اس نے زندگی میں پہلی بار موتیا کو ڈانٹنے والے انداز میں کہا تھا موتیا نے سر اٹھا کے آشمان کو دیکھا اور اپنا موں کھول دیا فرسی بارش کے کترے اب سیدھا اس کے موں میں اتر رہے تھے اور وہ کسی بچے کی طرح ان کتروں کو ہونٹوں سے ہوا میں پکرتے ہوئے ہلک سے اتار رہی تھی پھر اس نے ماں کو دیکھا مسکرائی پی گئی اس کا نام اللہ وسائی ہل ہی نہیں پائی وہ شرادت نہیں کر رہی تھی فرمایش کر رہی تھی وہ طلب کر رہی تھی اس کی اوقات سے کہیں بڑھ کر ربہ ربہ می برسا سبدی جھولی دانے پا سب کچھ کریں کرائیں آپ تو رب ساری دنیا تھا باہے گلی میں بچے نیانے ننگے پاؤں پانی میں بھاگتے ہوئے بلند آواز میں با جماعت گا رہے تھے اندر سہن میں بارش میں پھیکتی موتیاں ان کے پیچھے وہی گاتے اور دھوراتے ہوئے سہن میں بازو پھیلائے گول شکر کاٹ رہی تھی یوں جیسے وہ بارش پھرسانے والے بادل پر پاؤں رکھے ہوا میں تیر رہی تھی پس ایک لمحہ ہوتا ہے میں سے تو ہونے میں اور توں سے کل کائنات ہو جانے میں وہ لمحہ نہ دستک دے کے آتا ہے نہ چٹھی بھیج کر وہ ہوا کی طرح آتا ہے آندھی بن جاتا ہے بارش کی طرح آتا ہے پاؤں بھور پان جاتے ہیں شہر مراد اندر باد میں جانا پہلے تیری نظر اتار دوں شکورہ جا مرچے لے کے آ مراد سے وار دوں بارش میں بھیگے ہوئے مراد کو گھلے لگا کر شمٹائے رکھنے کے بعد الگ کہتے ہی تاجوہ نے سب سے پہلے شکورہ کو آواز دی تھی مراد ماں کی بات پر ہنسا تھا بارش میں بھیگتا آیا ہوں مجھے کس کی نظر لگے گی لے توجہ کیا پتہ بارش تھوڑی ڈھال بنتی ہے کسی کی پوری نظر کے سامنے اور اس گاؤں میں تیرے جیسے سونا گبرو جوان کون ہے کہ لوگ مرمڑ کے نہ دیکھیں تاجوہ نے مراد کے چھے فٹ سے نکلتے ہوئے قدو کامت کو دیکھتے ہوئے جیسے موہ ہی موہ میں اس پر پتہ نہیں کیا کیا پھونکا تھا وہ ہر سال گاؤں آتا اور ہر سال ہی پہلے سے زیادہ اونچہ لمبا لگتا اس سال تو پہلی بار وہ مرد لگنے لگا تھا اس کا دبدہ پتلا جسم یک دم ہی بھر گیا تھا اور کسرتی نظر آنے لگا تھا اس ویڈ لفٹنگ کا نتیجہ تھا جو اس نے ایک عصہ قبر ہی شروع کی تھی شکورہ لپک کر مرشے لے آئی جو تاجوہ نے پتہ نہیں کیا پر پر کر مراد کے سر سے وار دی تھی جا جا کوئلوں پر ڈال کر جلا دے ساری بھوری نظریں ساری بلائیں جل کے بھسم ہو جائیں تاجوہ نے مرشے شکورہ کو دیتے ہوئے کہا مراد دھانسا ایسا تو کوئی ہے نہیں جس نے آپ کے بیٹے کو دیکھا ہو یہ جملہ کہتے ہوئے مراد کی ذہن پر ایک چھماکی کے ساتھ موتیا لہرائی اس کی وہ ہنی جیسی آنکھیں جو اس پر ٹکی تھی اور اسے غائل گر گئی تھی پر وہ بری نظر کہاں تھی اس کے لئے وہ تو نظر تھی جس کے لئے وہ جاگیریں دے سکتا تھا نہ پر اب یہ نہ کہنا کہ مجھے اس کے سامنے آئے کسی کی نظر نہ پڑے تاجوہ نے اس کی بات کو بڑے یقین سے جھٹلایا تھا تیہے اببا جی کو کب سے کہہ رہی تھی کہ وقت سے پہلے نکل جائیں تجھے رہنے اب دیکھ تو یہاں کھڑا ہے وہ سٹیشن پر تجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تاجوہ اس کا بازو پکڑے ہوئے اندر لے کر جاتے ہوئے بولی بس ہر سال میری گاری ایک گھنٹہ لیٹ آتی تھی اس پر آت گھنٹہ پہلے آگئی تو اببا جی سے اندازے میں غلط ہی ہوگئی مراد نے ہستے ہوئے ماں سے کہا تھا پر دیکھا تُو نے پھیک گیا ہے پتہ نہیں کتنے مشکل سے پہنچا ہے جا کپرے بدل پھر میں تیرے کھانا لگواؤں تیرے اببا بھی پہنچ جائیں گے تب تک تاجوہ مراد سے کہہ رہی تھی وہ اپنے کمرے کی طرف چلا کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا اور وہ ایک بار پھر ہوئیلی کے باہر اس برسی بارش میں پہنچ گیا تھا جہاں اس نے تانگے کے پیچھے موٹیا کو دوسری بار دیکھا تھا اور اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کاش وہ کچھ اور مانگ لیتا وہ موٹیا ہی مانگتا خوشی اور سرشاری کی وہ کیفیت تاجوہ پر موجزے سے گندی ہوئی تھی وہ جسے ریلوی اسٹیشن پر کھو بیٹھا تھا اسے اپنے گھر کے باہر ڈھونڈ نکالا تھا اور وہ اس کے گاؤں کی لڑکی تھی اور اتمنان یہ تھا کہ اس کو کھوج لے گا وہ جہاں بھی رہتی تھی جو بھی تھی اس کے نین غزالی دلبر اس کے گال گلابی اس کے روپ پس ساونبر سے بہجائے مرمر کے اس کا حسن کہانی جیسا کاغذ کتنے بھردے اس کے مشک بہاروں جیسی اس کی چپ میں چھاؤں وہ حسن پری وہ میرے جل کی ناؤ مراد زیرے لب وہ سارے بول دورا رہا تھا جو اس نے دیلگاری میں گروی بجھا کے اپنے کسی اندے کی محبوبہ کے لئے کسیدے گائے ہوئے کسی گانے والے سے سنے تھے جو لمبی تان لگاتا گروی بجھا تھا دیلگاری کے اندر بیٹھے مسافروں کے پاس سے گزرتا گا رہا تھا اور مراد حسن کے ان سارے قلابوں کو سنتے ہوئے محضوظ ہو رہا تھا جو وہ گانے والا ملا رہا تھا اس نے چند روپے اس کے گروی میں ڈالے تھے جب اس نے گروی اس کی طرف بڑھائی تھی اور باقی لوگوں میں سے کسی نے ایک سکہ کسی نے دو اور شاید مراد کے دیئے گئے نوٹوں کا اثر تھا کہ اس کے پاس کڑا گروی بجھا تھا دوبارہ اپنی محبوبہ کا کسیدہ پڑھتا رہا اور مراد مسکراتا ہوا سنتا ہوا یہ سوچتا رہا کہ دنیا میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا حسن کسی مرد کو اس طرح گانے پر مجبور کر دے اور پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ تھا جس میں یہ تہہ ہوا تھا کہ اس کے سوال کا جواب اسے اگلے ایک گھنٹہ میں مل جانا تھا اور اب وہ اپنے کمرے میں کھڑا اس ایک ایک بول کو دھراتا موٹیا کو اپنے تصور کے آئینے پر لفظوں سے کھینچ رہا تھا وہ حسن پری وہ روب مطی وہ حسن پری وہ روب مطی وہ میرے جرگی نہ ہو وہ کمرے کے فرش پر ننگے پاؤں گھڑا تھا اور اس کے پیروں کے گرد وہ پانی تھا جو اس کے کپروں سے گر رہا تھا اور اس کے کپروں سے نچر کے فرش پر پھیر رہا تھا اور مراد ہلنا ہی نہیں جاتا تھا وہ بس ہمیشہ کے لیے ایسے ہی کھڑا رہ جانا چاہتا تھا اس کے لیے گیت گاتے ہوئے جس کو ایک بار پھر دیکھنے کی تمنہ اسے چکور بنا رہی تھی پاورچی کھانے کے مٹھی کے چولے میں دہبتے کوئلوں پر شکورہ مرچے ڈال رہی تھی اور مرچوں سے اٹھتا دھواں دیکھتے ہوئے تاجور کو عجیب سکون ہوا تھا ہر بھری نظر مراد سے سو کوزدور ہر بلا اس کی بیٹے سے پریو وہ زیرے لب کہہ رہی تھی بطول نے اپنی بندی ہوئی گیری چھٹیا کھولنا شروع کر دی تھی بس اس کا ذہن موٹیا کے اس جملے پر ہی علچہ ہوا تھا یہ وہی لڑکا ہے جس سے میں خوابوں میں دیکھتے ہوں بطول حیران بھی اس نے درجن و بار موٹیا سے اس کے خواب سنے تھے اور ان خوابوں میں نظر آنے بعد لڑکے کا حلیہ بھی گریت گریت گر پوچھا تھا لیکن ایسا کیوں ہوا تھا کہ اس کا دھیان کہ بھی چودری مراد کی طرف کیا ہی نہ ہو چودری مراد سے بطول کا بہت کم آمنہ سامنا ہوا تھا وہ جب بھی پاکستان آتا حویلی میں بہت ہی کم تہر تھا وہ اور تاجور اور چودری شجہ سہر و تفریق کے لئے نکل جاتے تھے پھر بھی حویلی میں جگہ جگہ مراد کی تصویریں تھی بطول کو کبھی چودری مراد کا خیال کیوں نہیں آیا تھا یہ سوال بطول اب اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی جو اس کے پاس تھا وہ گاموں ماشکی کی دھی موتیا تھی خوابوں میں بھی چودریوں کا بیٹا کیسے آ سکتا اور پھر موتیا کو تو کبھی حویلی میں دیکھا بھی نہیں بچپن کے علاوہ مراد اور اس کا کبھی آمنہ سامنا بھی نہیں ہوا تھا پھر بطول کیسے یہ سوچتی کہ وہ مراد بھی تو ہو سکتا تھا اس نے گاؤں کے ہر لڑکے کے چہرے پر موتیا کے خوابوں والے لڑکے کا چہرہ رکھ کر نا پا تھا اور ہر بار اسے ماجوسی ہی ہوئی تھی سوال یہ نہیں تھا کہ آخر موتیا نے مراد کو بغیر دیکھے خوابوں میں کیسے دیکھنا شروع کیا تھا سوال یہ تھا کہ مراد سے اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس پرسی بارش میں کھڑا ہوا عجیب و غریب نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ مرد کی نظر پہچان دی تھی کیونکہ جس نظر سے مراد نے موتیا کو دیکھا تھا اس نظر کے لئے بطول ساری عمر ترسی تھی وہ جس سے پیار کرتی تھی اس کے پاس محبوب کی نظر ہی نہیں تھی اور آج بطول نے دیکھی تھی تو وہ تھا ہی مر گئی تھی تو موتیا تو کتے خوش نصیب ہے کہ جو بھی تجھے دیکھتا ہے تجھ پر مری جاتا ہے بطول نے عجیب حسد سے چٹیہ کا آخری برد کھولتے ہوئے سوچا تھا اور ایک چندی آہ بھڑی تھی موتیا روپ علی تھی اور وہ بس روپ علی کی سہیلی تھی موتیا نصیب علی تھی اور وہ بس اس کی سکھی تھی موتیا کے چرچے ہوتے تھے اور بس سننے والوں میں سے ایک تھی موتیا سے حسد کرنا چاہتی تھی رچ کے حسد وہ بھی نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ وہ نیک تھی اس کی نیکیاں بطول کا زہر پی جاتی تھی جیسے من کا زہر پیتا ہے اور پھولتا جاتا ہے پر خود زہریلہ نہیں ہوتا اسے اس دن وہاں کھڑے کھڑے سعید پر تیش آیا وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی موچھیں کھینچ کر اتار دیتی اس کی داڑی نوچ ٹھالتی اس کے بال اتار دیتی اس کے ٹوٹے ٹوٹے گھر دیتی اسے پیار کے نگاہ تک نہیں آتی تھی وہ کس پر مرمٹی تھی بطول کی دل نے سو تعویلیں سو بہانے ڈالے تھے پر بطول کی دل سے مراد نہیں نکل رہا تھا موتیا والا مراد تجھے تو بکار ہو رہا ہے مراد کھانے کی میس پر تاجوے نے مراد کا ماں تھا چھوکے کہا تھا وہ ان دونوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا اور بار بار شینک رہا تھا تاجوے کو اس کا چہرہ اور آنکھیں سرکھ لگیں اور اس کے ماتھا چھوکے اس نے دیکھا اور یک دم فکر مند ہو گئی اس کا ماتھا گرم تھا اب یہ آپ تو خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے ابھی یہ آپ کا ہاتھ پکا ہوا شاندار کھانا 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 ہوں تو جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں گا مراد نے جیسے ہر بعد ملاک میں اڑانے کی کوشش کی تھی پھر تاجوے کو کہاں قرار تھا مجھے پہلے ہی ڈر تھا بھیگا ہے تو پکار تو ہوا ہو گئی کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک کہ مراد تو بارش میں بھیگا اور تجھے بکار نہ ہوا ہو تاجوے کے کہنے پر اس نے اتمنان سے کہا امی لندن میں ہر وقت بھیگتا ہی رہتا ہوں اور کچھ نہیں ہوتا مجھے یہ تو بس شاید سفر کر کے آیا ہوں اس لئے ہو گیا ورنہ ٹھیک ہوں میں مراد نے ماں کی بات کو بلکل سنجیدگی سے نہیں لیا تھا میری ہی غلطیتی وقت پر چلا جاتا تو تجھے تکلیف نہ ہوتی تو آرام سے آتا چودری شجاہ پشتایا تھا میں تو بڑے مزے سے آیا ہوں آپ تو خواہ مخواہ میں پر پشتا رہے ہیں مراد نے جیسے باپ کو تسلی دی تھی بس اب دل نہیں لگتا تمہارے بغیر مراد اتنس سال سے تمہاری جدائی برداشت کر رہی ہوں پہلے اچھے سنج میں اور اب لندن میں تاجوے کا دل بھر آیا تھا تو یہ زد کس کی تھی اچھے سنج میں پر آنے کی ورنہ میں تو نظروں کے سامنے ہی رکھتا رکھنا چاہتا تھا اپنے بیٹر کو ہمیشہ چودری شجاہ نے لکما دیا تھا تاجوے اس پر بولی ہاں میری ہی زد تھی اور دیکھیں نا کیسا قابل نکلا ہے یہاں گاؤں کی سکول میں پڑھتا تو کیا بنتا تاجوے نے فوراں سے پہلے کہا مراد دونوں کی نوک جھوک سنتے ہوئے مسکراتے ہوئے کھانا کھاتا رہا اور وہ بلکل ٹھیک نظر آنے کی اداکاری کہتا رہا لیکن اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا اس کی طبیعت باقی خراب ہو رہی تھی میں نے تو سوچ لیا مراد اس بار تمہاری شادی کر گئی تو میں واپس لندن بھی جوں گی تاجوے نے یک دم کہا وہ چونکا اور مسکر آیا اور پھر اس نے کہا شادی کی بات کریں گی تو پھر تو واقعی طبیعت خراب ہو جائے گی میری اتنا سکون اور آرام ہے میری زندگی میں آپ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں تاجوے اس کی بات پر نراز ہوئی تھی فارمہ کیا میں ایک لوٹے بیٹے ہو ہمارا بس چلتا تو تمہاری شادی کر کے آگے پڑھنے کے لیے تمہیں بھیج دیتے ہیں چلا تو تمہاری شادی کرنے کے لیے لندن بھیجتی تمہیں لیکن بس تمہارے اببہ نہیں مانے تھے تاجوے نے خفال سے انداز میں چودری شجاہ کو دیکھا اور اببہ اسی لیے تو اچھے لگتے ہیں مجھے اب بس اور نہیں کھاؤں گا میں تھوڑی دیلیٹوں گا مراد کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا اس کے لیے اب واقعی کچھ کھانا مشکل ہو گیا تھا مگر وہ ماں باپ کو پریشان بھی تو نہیں کرنا چاہتا تھا تاجوے نے اس کے جانے کے بعد بھی دروازے کو دیکھا اور پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تمہیں کیا ہوا ہے تم تو کھاؤ دیکھ کر آتی ہوں سر دبا دیتی ہوں مجھے لگتا ہے اس کی تبیر ٹھیک نہیں ہے آپ بکرے کا صدقہ دین چل دی کریں وہ کہتے ہوئے مراد کے پیچھے لپکی تھی بھڑیے لوکے تو زنین کیوں نہیں آ رہی گامو نے اس رات اللہ وسائی کو کروٹے لیتے دیکھ کر کہا تھا بادش کی وجہ سے اس رات کمرے میں سونے کے لیے لیتے تھے میں سوچتی ہوں گامو پی صاحب کے پاس ہلتے ہیں موٹیا کی رشتے کی دعا کروانے گامو اللہ وسائی کی بات پر یک دم اٹھ کر بیٹھ گیا آدھی رات کو تجھے موٹیا کے رشتہ کیوں یاد آ گیا اللہ وسائی بھی اٹھ کر بیٹھ گئی کچھ دیر کے لیے کچھ چھپ بیٹھی ہی رہی پھر اس نے جیسے سب کچھ ساف ساف بتانے کا فیصلہ کر لیا خواب دیکھتی ہے وہ خواب گامو علچہ چودری مراد کو دیکھتی ہے وہ خواب میں گامو سانس نہیں لے سکا چودری مراد کئی سالوں سے دیکھ رہی ہے مجھے کہتی تھی خوابوں میں کوئی نظر آتا ہے اور میں ہس کر ڈال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تیری عمر میں سب کو اس طرح کے خواب آتے ہیں پھر جب میں اس کو یہ کہتی تھی وہ نراز ہو کر کہتی تھی کہ ایسی بات نہیں ہے اممہ اور آج تو آج تونے چودری مراد کو حویلی چھوڑا ہے نا تو موٹیا نے مجھے بتایا کہ وہ وہی لڑکا ہے جیسے وہ اتنے سالوں سے اپنا خوابوں میں دیکھ رہی ہے اللہ وسائی بتاتی چلی گئی تھی کامو چوب چاب گنگ بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا وہ چوب ہوئی تب بھی کام کو کوئی جواب نہیں آیا پھر لمبی خاموشی کے بعد اس نے اللہ وسائی سے کہا جھوٹ تو کبھی نہیں بولا موٹیا نے ہاں پر اللہ کہلے یہ جھوٹی ہو اللہ وسائی نے عجیب سے انداز میں کہا تجھے یاد ہے نا جب سکول میں پڑھانے کیلئے موٹیا کو لے کر گئے تھے تو چودرائی نے کتنا ذریع کیا تھا مجھے کہ تیری جررت کیسے ہوئی کہ تُنے اس سکول میں موٹیا کو بھیجھا ہے جہاں پر میرا بیٹا پڑھے گا اور تیری بیٹی میرے بیٹے کو زمین پر پھٹھا دے گی وہ کوئی کمی کمی تھا تو اپنی اوقات بھول گئی ہے اللہ وسائی کو تاجر کا ایک ایک جملہ یاد تھا ہاں اور پھر ہم نے اگلے دن موٹیا کو ساتھ والے گاؤں کے سکول میں داخل کروا دیا تھا جہاں روز پانچ میل پیدل سفر کر کے جانا پڑتا تھا اس کو چھوڑنے اور لانے کے لئے لاموں کو یاد آیا وہ کسی طرح بھی موٹیا کو کندوں پر بٹھا کر لے جاتا تھا اور اللہ وسائی موٹیا کا بستہ اٹھائے ساتھ ہوتی تھی ہاں اور اگلے دن سکول کی چھت گر گئی تھی چھوڑی مراد پر اس کی قسمت تھی کہ وہ زخمی ہوا پر بچ گیا اللہ وسائی کو پتہ نہیں کیا یاد آیا ہاں شکر ہے اللہ میرے رب سونے کا چھوڑیوں کے نصر کو کچھ نہیں ہوا نہ ہی کسی اور بچے کو گاموں کو خیال آیا اور پھر چھوڑی شجاہ نے مجھے بلا کے معافی بھی تو مانگی تھی دانوں کی بوری دی تھی اور کہا تھا کہ میں موٹیا کو واپس لے آنگا ہاں اور میں نہیں مانی تھی اللہ وسائی نے یاد دلایا ہاں تو 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 ہے ہی شروع سے زدی گاموں ہرس پڑا پھر اس کے بعد شدرائی نے تجھے جھڑکنا کم کر دیا تھا ہاں پھر وہ آدمی تھتی اور کمی کمین ہی کہتی ہے مجھے اللہ وسائی نے جیسے یاد دلایا کہ کمی کمین تو ہیں نہ ہم اس کا کیا غصہ کرنا دانے والا دانے والا نہیں بنائی یہ تو اس کی تقسیم ہے نا گاموں اب بھی مطمئن تھا رب تقسیم نہیں کرتا جوڑتا ہے پہچان کرواتا ہے پھر گاموں میں نہیں شاہدی کہ میں شدرائی سے دوبارہ کچھ سنوں اللہ وسائی نے کہا کہ اس سے پہلے کہ گاموں کچھ کہتا باہر دروازے کو کسی نے زور سے بجایا تھا وہ دونوں چونک گئے تھے یہ اتنی رات کو کون آ گیا ذرا دیکھوں گاموں کہتے ہوئے باہر نکل گیا اللہ وسائی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی وہ چودری صاحب کے بیٹے کو بہت بکھا رہے ہیں انہوں نے تمہاری بیٹی کو بلوانے کیلئے بھیج آئے کہ وہ ڈاکٹر ہے کوئی دوا دارو کر دے گی دروازہ کھلتے ہی گاموں نے باہر ایک تانگے کے ساتھ چودریوں کے دو ملازم دیکھے تھے ایک بھی لفظ کہے بگئے گاموں اندر پلٹا تھا مگر اسے کچھ بھی کہنے کے ضرورت نہیں پڑی وہاں پیچھے اللہ وسائی کے ساتھ موتیا کھڑی تھی وہ بھی شاید رات گئے بجنے والے دروازے کی وجہ سے جاننے کیلئے آئی تھی میں فرسٹ باکس لے لوں اببا موجہ نے گاموں سے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا تھا اور اندر چلی گئی اللہ وسائی اور گاموں نے عجیب نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر گاموں نے ہاتھ اٹھا کے مددم آواز میں کہا جو رب سونے کی مزی